اس ویڈیو میں ہر ایک بات کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی سخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سے توبہ کرے کیونکہ اگر یہ بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اب خدا کی قسام نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سارے عمال نیچے آئے ہیں جبرائیل ایمین نے حضور پاک سے سمجھوں پر لائے لیکن یہ نماز کا توبہ کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرصوں پر بولایا عرصوں پر اور وہاں پر جاکی یہ نماز کا توفہ دیا کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ نماز کا توفہ دے دو جب یہ نماز کا توفہ اللہ یا صحابہ اکرام ایسا خوش ہو گئے کہ خوشی سے اچلتے تھے یہودی نے بولے بھائی تو اللہ کا خزانی مل گیا کتنے خوشی مناتے ہو اور تہہ اللہ کے خزانے نہیں ملے اللہ کی خزانوں کا چابی مل گئی تو میرے محترم دوستو صحابہ رضوان اللہ عجمہین نے اس نماز کی اپنی بان میں جا کے اور یہ کوشش کرے کہ کونسا یہ گناہ جو تم سے ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے دل پر مہر لگا دی ہے اور نماز کی توفق نہیں ہو رہی پتہ نہیں کونسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے گھر مسجد میں نہیں بنا رہا یہ کمال نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑی بلکہ اب سوچ کرو وہ کونسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں مسجد میں نہیں بنا رہا ایسا نہیں سمجھو کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں نہیں بنا رہا اللہ نہیں چاہتا تم ان کے سامنے آنکھے کھڑے ہو اس ویڈیو کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نماز کو وقت پر پابندی سے بھی پڑھیں